موسیقی 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 کے اوپر بٹھنڈی میں تو لہٰذا میڈم کا دو تین کا ٹور ہے اور میڈم کا یہی مقصد ہے کہ ہم صرف لوگوں کو سنے لوگوں کی کیونکہ یہ یوٹی بننے کے بعد لوگوں کی مسئلتیں بڑی ہیں لوگوں کے کام ہونے کے بجائے خالی ہم لوگوں کی ٹینشن ڈائیورٹ کر رہے ہیں لیکشنوں پہ الیکشن الیکشن اس کے سوائے کہ ہم کچھ نہیں سیاست کے اندر ہو رہا ڈسکشن کا تعلق ہے وہ تو پرسوں ہوگی لہٰذا آج میڈم نے اپنے سینئر لیڈرز کو یہاں ملی ہیں گیسٹ آوس میں اور انہوں نے ایک فیڈبیک اپنے لیڈروں سے لیا ہے کہ جمہو سوبے کا کیا حال ہے کیونکہ کچھ رجوری کنچ کے ہمارے سینئر لیڈر آئے تھے چناب ویلی سے تھے باقی جمہو سوبے جو باقی ہمارے دسٹک ہیں ان سے بھی سینئر لیڈر آئے جو یہاں کی مقامی ہماری لیڈرشپ ہے ان سے بات کی ایک فیڈبیک لیا ہے اور ہم نے اپنی فیڈبیک دے دیا ہے تو لہٰذا اب میٹکوں کا ایک دور چلے گا اور ڈیلیگیشنوں کا چلے گا آپ دیکھیں ایک سوال یہ آتا ہے کہ جس طرح سے محبوبہ جی کہہ رہی ہیں کہ 35A اور 1337 کو واپس آنا چاہیے بہالی کی بات کی ہے تو کیا جمہو کی لیڈر سے اس کو سپورٹ کیا ہے کہ ہم تو ہمیشہ ایک بات کہتے ہیں کہ اگر ناگا لینڈ میں دو جنڈے ہو سکتے ہیں تو ناگا لینڈ کو تو آج اپنے دیا ہے جب مکشمیر میں تو پہلے ہیں یہاں پہ آج 50 سال سے یہاں جنڈا تھا ہمارا تو جو جنڈا ہمیں یہاں دیا گیا تھا وہ یہاں کے ہندوستان کے آئین نے دیا تھا ہندوستان کے ترنگے نامے دیا تھا اس ترنگے کے نیچے ایک چھوٹا بھائی اس ریاست کے اندر دیا گیا تھا تو ہم کہاں سے کوئی غلط مانگ رہے ہیں لیکن فارق اتنا ہے کہ جب پی ڈی پی کوئی بات رکھے تو ہمیں کہتے ہیں دیش دروائی لیکن بی جی پی اگر کوئی بات کہے تو کہتے ہیں نہیں یہ دیش بکت ہے اس لیے ہمیں بی جی پی سے دیش بکتی کا سٹیفیکن نہیں چاہیے یہ پارٹی بیٹھے گی ابھی پارٹی کی اپنا فیئر کمیٹی کی میٹنگ ہوگی اس میں فیصلہ لیا جائے گا کہ ہم نے بی ڈی سی الیکشن میں پارٹسپیٹ کرنا موسیقی